ایگزیٹ پول جن ٹی وی چینلز نے کیا اور جن سروے ایجنسیوں نے کیا ان لوگوں کو اس دیس کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ ایک بہت بڑے پریورتن کا سنکیت ہے اب تک کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں دیکھیں پہلے تو ایگزیٹ پول جن ٹی وی چینلز نے کیا اور جن سروے ایجنسیوں نے کیا ان لوگوں کو اس دیس کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ان کے ایکزٹ پول نے سب سے بڑا ہیر فیر سیئر مارکٹ کے اندر کیا اور جس سے آپ نے دیکھا کہ سیئر مارکٹ میں کتنے لوگوں کا پیسہ ڈوبا کتنے لوگ ارب پتی بن گئے دوسرا کام کیا ہوا کہ پرساسن تنتر کو چناؤ آیوک کو اور جنتہ کو بھرمت کرنے کا کام ایکزٹ پول نے کیا میں پچھلے تین دن سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ایکزٹ پول کے جو نتیجے دکھائے جا رہے ہیں یہ واسطوکتہ سے کوسو دور ہے آپ نے 37% ووٹ شیئر تمیلناڈو میں دکھا دیا 14% ووٹ شیئر بی ایس پی کا اتر پردیس میں دکھا دیا آپ نے انڈیا گڑ بندن کے ووٹ شیئر تو زیادہ دکھائے لیکن سیٹیں کم کر دی اتر پردیس میں یہ ہیر فیر کیوں کیا ایکزٹ پول نے یہ سمجھ سے پرے 27% ووٹ شیئر کیرلا میں دکھا دیا اب بتائیے یا یہ اس طرح کیا ایکزٹ پول کو یقین کرے گا کیا راجستان میں پچیس سیٹیں تھی وہاں تیتیس سیٹ دکھا دیا ہیماچل میں چار سیٹ تھی وہاں آٹھ دکھا دیا اتراخن میں پانس تھی وہاں پہ چھے دکھا دیا پاسوان کے بیٹے چراغ پاسوان پانچ سیٹوں پہ لڑ رہے تھے ان کو چھے سیٹ کا دکھا دیا جیتا ہوا تو یہ ایکزٹ پول اپنے آپ میں ایک اس کی پول کھول کل ہی ہو گئی تھی جب میں نے سارے ڈیٹیل سامنے رکھے تھے اور میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ انتیم نتیجے آنے تک انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں نمبر آئیں گے ابھی جو میری جانکاری ہے وہ دو سو پچپن کے آس پاس انڈیا گڑ بندھن کی سیٹیں پہنچ گئی ہیں بہومت سے تھوڑا آکڑا پیچھے ہے لیکن انتیم کاؤنٹنگ تک نتیجے انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں آئیں گے بہومت آئے گا دوسری بات یہ کہ یہ وقت بہت نرنائک ہے بہت مہتپون ہے انتیم سمیہ میں جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے مارجین کی جو سیٹیں ہوتی ہیں دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار کی اس میں گڑ بڑی کی بہت سمبھاؤں نہ ہوتی ہے تو اس لئے جتنے بھی انڈیا گڑ بندھن کے دل ہیں ان سب کے کارکرتاؤں سے پرتیاسیوں سے میں انورود اور ونتی کروں گا کہ انتیم ووٹ گینے جانے تک یہاں تک کی بی بی پیٹ اور بی بی پیٹ کی پرچیاں اور ای وی ایم کی میلان ہونے تک آپ ڈھٹے رہیں مدگڑنا کے اندروں پر اپنے سمرتھوں کے ساتھ اپنے ایجنٹس کے ساتھ کاؤنٹنگ ایجنٹس کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے مدگڑنا کرائیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑے پریورتن کا سنکیت ہے اب تک کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں موسیقی